اور خبر آپ کو اتر پردیس کے سرابستی جنپت کے نیشنل ہائیوے 730 سکونا تھانا چھترنترگت جگجیت انٹر کالیج کے پاس پیارے پرگاؤں سے بتا دیں یہ لاپروہی کسی کو بہت ہی مہنگی پڑ سکتی ہے دراصل یہاں پر ٹھیکے دار کی لاپروہی دیکھی گئی ہے ایک لاپروہ ٹھیکے دار نے نیشنل ہائیوے پر ہی اس طریقے سے بالو گروا دیا ہے کہ آنے جانے والے لوگ سڑکھاسے کا سکار ہو رہے ہیں جانکاری ملی ہے تقریباً دو دن کے اندر ایک درجن سے ادھک لوگ سڑکھاسے کا سکار ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ رات بیرات میں جب کوہرا ہو تو ایسے میں کوئی بہت بڑا حاصل ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر کئی لوگوں کی سڑکھاسے میں موت ہو چکی ہے تو اکونا تھانا چھتر کے جگجیت انٹر کالج کے آگے تھوڑا سا پیارے پور گاؤں پڑتا ہے پیارے پور گاؤں سے لے کر کے نیشنل ہائیوے سانسو تیس تک ایک سیمنٹڈ کھڑنجے کا نرمان کروائے جا رہا ہے لیکن اس کا جو ٹھیکے دار ہے وہ اتنا لاپروہ ہے کہ اس نے نیشنل ہائیوے سانسو تیس پر ہی اس طریقے سے بالو گروا دیا ہے جتنے بھی راہگیر ہیں جو راہگیر بلنامپور بہرائج کی طرف سے آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے بہت سارے لوگ سڑکھاسے کا سکار ہو کر کے گھائل ہو کر کے کئی لوگ اسپتال بھی پہنچ چکے ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے کہ ابھی بائیک سوار گر ہیں لیکن ہو سکتا ہے رات پی رات جب بھینکر کوئی رہ ہو جائے اور کوئی باہر سے اگر بیکتی آ رہا ہے اور اس کو اگر پتا نہیں چلے گا تو یہاں پر بہت بڑا حاصل ہو سکتا ہے بعد میں اس حاصل کا جمعہ دار آخر کار کون ہوگا سانسن پر سانسن کو اس معاملے کو سگیان میں لینا چاہیے تدکال جو ہے اس ٹھیکے دار کے اوپر مقدمہ درج کر کے اس کو جیل بھیجا جانا چاہیے دیکھ لیجئے کس طریقے سے نیسنل ہائیوے پر اتنی بڑی لاپرواہی کتنے لوگوں کی جان جا سکتی ہے آپ کچھ سوچئے جگجید انٹر کالیج کے آگے پیارے پور کا بورڈ لگا ہے اسی کے جشت سامنے دہینے طرف اس طریقے سے بالو نیسنل ہائیوے پر پڑا ہوا ہے جو کہیں نہ کہیں راگیروں کو موت کا دعوت دے رہا ہے اگر کسی کے آنکھ میں لائٹ لگ جاتی ہے سامنے سے تو وہ بھی نیسی طور پر سڑکھاسے کا سکار ہو جائے گا